موسیقی دی ایس اتلش کے تیور پھر بدننے لگے ہیڈ گنڈا سنگ والا کے مقام پر پانی کی ستاہ ایک بار پھر بیس پور تک بلند ہو گئی دی ایس اتلش میں بھارش کے باعث ہیڈ گنڈا سنگ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ پیشتر ہیڈ گار کی ستاہ پہنچ گیا دریہ بھپرنے سے متعدد پہار پانی میں دو گئے جس کے باعث تلرک جاری کر دیا گیا سترش اور راوی دونوں میں پانی کے باعث تلیں انتظامیاں پھرس گئی سنابی پانی سے ہزاروں ایک اٹھین کی پستے بھی تباہ ہو گئے دریہ راوی چناب اور جہنم میں درمیانے سے اونچھے درشے کے سلاف کا خطرہ مختلف اصلہ میں بارشوں اور بھارت سے مترسل پانی کی آمد کے باعث تلیاوں کے ستاہوں میں اضافہ ہو رہا ہے پی جی ایم اے کے متعدد انتظامیاں کو الارف رہنے کی ہدایت برزمان پی جی ایم اے کے مطابق بھارتی ڈیمز نے بھی پانی کی ستاہ خطرنا خطر بلند ہو سکی ہے وادی نیلم میں سلاب نے تباہی مچا دی مطابق بھر سلاب بہا کر لے گیا وادی نیلم میں تیز بارشوں اور سلاب کے باعث کاؤنٹ اینجیاں اور دونیا کے تمام روابطہ پل بھی پہن گئے لہائشی بغیر شرط کے بارش میں بیار و مددکار کسی نصیحہ کے مندر سے دوسری طرف نیتر موسمیات کی آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دران کشمیت بلدی بلکستان اسلام با خطرہ پوٹوہار سمیت پنجام شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان سیاسی قوت اتحاد قائم کرے خلافات کو دفن کر کے پوچھائیں تو پھر تو رکاوٹ نہیں ہوگی آئیں شارٹر آف اکانوی پر بات کریں مل بیٹھے پاکستان پر پھویا ہوا مقام حاصل کریں صرف فیصلہ کرنا ہوگا ہم نے تقدیل بدلنی ہے وزیراعظم شباشت کا لاہور نے تقریب سے خلاف کہا اور پاکستان مسلم نگلون کی سینئر نائف سیدر اور شیف اورگنائسر مریم نواز وطن واپس پہنچ گئے علامہ اقبال انڈرنیشنل ائرپورٹ لاہور پر ملنگلی کے ثابت ممبر شباہ اسمبلی مرزا شاویت میں مریم نواز فریفت اقبال کیا مریم نواز ہی دولتا سے کب دبائی سے لندن کے لیے روانہ ہوئی وہ نے کچھ دن دبائی نے بھی پیان کیا تھا اور بعد اسا اپنے والد اور شابی فیصلی ریاضم نواز شکر کے ہمراہ لندن میں عید ملائے